بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نسلی علی رسول کریم اما بعد علم ہوتا ہے جب عمل کا موقع آتا ہے تو شیطان اس کی کوشش کرتا ہے کہ بھولا دے کتنے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو کل صبح میں یہ کہیں گے اچھا پچیسویں رات چلی گئی ہم نے سمجھا جا آج تاک رات نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ملیں گے تھوڑے سے نہیں ملیں گے اس لئے ہم اس بات کو تازہ کریں کہ آج وہ رات آ رہی ہے کہ ممکن ہے شب قدر ہو اس لئے ہمیں ابھی سے کیا کرنا ہے رات کو یاد کریں گے آج یہ رات ہے تو بہت سا وقت جا چکا ہوگا کیونکہ رات تو مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے تو وہ آمال جس کو شیطان نے بہت سمجھا رکھا ہم لوگوں کو کہ آدھی رات کچھ گزر گئی تو آپ ان عمل کریں گے جب تک بیٹھیں گے کچھ باتیں کریں گے کچھ چائے پییں گے کچھ اور کریں گے یہ سمجھا رکھا ہے نہیں مغرب سے ہی ہم کام میں لگ جائیں گے کون سے کام میں کوئی بھی بھلا کام نماز پڑھ لیں گے تذبی پڑھ لیں گے تلاوت کر لیں گے تلاوت تو تذبی کا جہاں موقع آتا ہے وہاں پوراں شیطان ایک ہی بات سمجھاتا ہے تذبی پڑھ لیں اس لئے قرآن پڑھیں گے اس کا خاص تعلق اس مہینے کا قرآن سے ہے اس لئے قرآن پڑھیں گے تھوڑی دیر بھی بیٹھیں گے قرآن پڑھیں گے افتاری کر لیا ابھی کھانے میں دیر ہے کھانا نہیں کھانا ہے قرآن پڑھ لیں گے کھا کے فارغ ہو گئے ہیں ابھی چائے آ رہی ہیں قرآن پڑھ لیں گے جب ہم خود اپنے آپ کو ایک دم تیار رکھیں گے تو پھر غفلت نہیں ہوگی اکثر ایسی راتوں میں صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ اشاء کے بعد آرام سے ہر کام سے فارغ ہوں گے جس میں رات کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے نہیں ہمیں آرام نہیں ہمیں کام ہی بس اب کام ہمارا شروع ہونے والا ہے اور اس کام کے شروع کرنے سے پہلے یعنی مغرب کے ہونے سے پہلے پہلے جو کام کرنا ہے مغرب کے بعد اور پہلے کر سکتے ہیں ابھی کر لیں گے اور جو ضروری نہیں ہے یاد آئے گا اس کو کل پہ ٹال دیں گے دن میں کریں گے آج جو ہے پڑھیں گے اللہ کو یاد کریں گے بیٹھے بیٹھے مانگیں گے کچھ نہیں بیٹھیں چائے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ پاک سے بات کر رہے ہیں اپنے غلطیوں اپنے قصوروں کی معافی مانگ رہے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں ان کو پکار رہے ہیں ان کے سامنے حاجتیں رکھیں کوئی ضروری نہیں آپ ہاتھ اٹھائیے چائے کے انتظار بھی بیٹھے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں اس لئے اگر ہم تیار رہیں گے تو ہم سب کچھ کر سکیں گے ورنہ اگر ہم غفلت کے ساتھ رہیں گے اور اکثر غفلت ہوتی ہے جیسے چاہے پکار لے چاہے اتمنان ہو یا نہ ہو غفلت دے تو بھی اللہ کا نام لے لے آپ تو بہت ہی اثر کرنے والا ہیں اس لئے ابھی اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ان باقی راتوں میں ہمارے اوپر سے وہ غفلت ختم ہو جائے گی جو پورے سال کامانے والی ہے یہ دن ایسے جا رہے ہیں کہ اس کے اثرات پورے سال پڑھنے والے ہیں اس لئے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں اور ضروری ضروری کام کریں ضروری ضروری باتیں کریں اس کے علاوہ باقی باتوں کو بند کر لیں اور سب سے اچھا کلام یہ ہے کہ اللہ کا پاک کلام پڑھا لی وہ تو اس پر بھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جب تُسے فرصت مانگنے کی نہیں ملتی دعا کیوں نہیں مانگ رہا ہے آپ کا کلام ہمیں اتنا اچھا لگ رہا ہے اللہ پاک کہ مراجی چاہتا ہے صرف یہی سناؤں کہ مانگنے والوں سے زیادہ دے دیا کتنا دے دیا مانگنے والوں سے زیادہ دے دیا ہم مانگیں گے تو کتنا مانگیں گے اور مانگنے والوں میں نہیں کہ تمہارے محلے کتنے مانگنے والے ہیں پوری دنیا میں جتنے مانگنے والے ہیں سب سے زیادہ دے دیا تو کیا چاہیے مانگنا ضرور ہے اس لئے کہ مجبور ہیں مہتاج ہیں ہمیں اپنی آجزی پیش کرنا چاہیے ہم بندے ہیں ہمارا کامی مانگنا ہے مانگنا آپ کو بہت پسند ہے اس لئے جو مانگ رہے ہیں وہ دے دیجئے جو مانگ رہے ہیں وہ دے دیجئے جو آئندہ مانگ رہے ہیں وہ دے دیجئے جو سب کی اچھے اچھی دعائیں وہ سب دے دیجئے ایک عورت نے بتایا کہ میں زیادہ تو نہ پڑھ سکتی ہوں نہ مانگ سکتی ہوں عمر ہے بیماری ہے تو پوچھا تم نے پھر کیا کیا وہ نے کہا پہلے تو پوری مناجات مقبول ختم کیا پھر تمہاری کتاب جکر نبی میں پیچھے دعا لکھی ہے وہ پوری پڑھا اس کے بعد اپنے طور پر جو پڑھ سکی پڑھی تلاوت کی جو نماز پڑھ سکی پڑھی اس کے بعد میں آخر میں تھک گئی تو لیٹ گئی کرنے والے کر رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں میں کہاں تیار ہو جائے بلکل اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں